ہلو اسلام سارویچ انسیکل ویڈیو میں آپ کو خوش آمجید کہتے ہیں گینڈریٹس آج ہم انگریش کا لیکچر کا جو کہ پروپوزیشن ہم نے سٹارٹ کی تھی ایم سکیوز کی اس میں اس کا پارٹ نمبر ٹو کرنے جا رہے ہیں جس میں میں آپ کو ٹوٹل دس ایم سکیوز بتاؤں گا جو کہ ایمپارٹنٹ ایٹ کسی بھی ٹیسٹ کے حوال سے آتے رہتے ہیں سوارات اور پاس پیپرس میں سے کچھ لیے گئے اور کچھ کے جانسے رہیں کہ آگے پیپرس میں آنے آئیں گے ٹھیک ہے تو جو آپ کو کوسٹنز بتائی جاتے ہیں ایم سکیوز آہ پریپوزیشن کے یا جو اس پیل چیک کے بھی میں نے آہ ویڈیوز رکھی ہے یا آگے بھی رکھوں گا تو یہ ایمپارٹنٹ ہوتی ہے آپ ان کو آہ چیزے دیکھیں اور آپ ایٹرمٹ کرنے کے خود بھی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ سے کور کرتے جائیں ٹھیک ہے تو دس اس میں سکیوز ہوں گے اور دو کسٹنز آپ کے لیے ہوں گے کسٹنز فاریو میں آہ جو کہ آپ کو خودانصر بتانے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ٹھیک ہے اور جو پیٹ گروپ کے ممبر سے میں ان کو آہ یہ جو لیکچر ہے پی ڈی ایف کے فارم میں بھی بیٹھ دوں گا اور ایک سنال کے فارم میں بھی ان کو بیٹھ دوں گا اگر آپ ہمارے پیٹ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا وارس اپ کا نمبر گیون ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے پیٹ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے پرپیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف تو کینڈریٹس دیکھیں پہلا پہلا سنٹر سے ہی ایکسٹمڈ ڈیش ہارٹ ویدر ہی ایکسٹمڈ ہارٹ ویدر اس میں پریپوزشن کے آپشن سے وید ہے آف ہے ٹو ہے بائے اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا ایکسٹمڈ ٹو ایکسٹمڈ ٹو ہوتا ہے کہ مطلب وہ آدھی ہے کس کا ہارٹ ویدر کا ٹھیک ہے تو اس کا آپشن جو رائٹ ہوگا وہ ہوگا سی تو پہلے جو کسٹن کا آنسر جو رائٹ تھا وہ تھا سی ٹھیک ہے تو میں نے ہائیلٹ کر دیا ہے آہ یلو سے تو اس کا رائٹ آپشن ہے ہی ایکسٹمڈ ٹو ہارٹ ویدر یہ اگر سوال آتا ہے کسی ٹیسٹ میں تو آپ کو کیا کرنا ہے ٹو پر آہ ٹک مارگ لگا دیتا ہے آہ کسٹن نمبر ٹو ہے ایمسکیوز میں دے فلائٹ ٹو کراچی لیوز ڈیش فور پی ایم تو یہ ایمسکیوز میں نے فیس بک پر بھی دیا تھا کہ انڈریس کو تو بہت سارے کے انڈریس نے صحیح بتایا تھا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا دیکھیں اگر ٹائم بتاتا ہے اگر ٹائم بتاتا ہے اگز ٹائم پہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو ایٹ سے کرتے کیا کرتے ہیں ایٹ لگا دے پری پوزیشن تو اس کا جو کرنیکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا ڈی ایٹ آہ دے فلائٹ ٹو کراچی لیوز ڈیش فور پی ایم ٹھیک ہے یہ ایک دیکھ ٹائم بتایا گیا ہے تو اس کا کیا ہوگا ڈی ایٹ فور پی ایم ڈی اپشن ٹو آہ کا تھا یہ آہ کچھ چیز رہی ہے ہی واکٹ ڈیش دے سٹریٹ ہی واکٹ ڈیش دے سٹریٹ تو تو آف ڈاون یان تو اس پہ جو آہ کریکٹ پروپوزیشن لگے گی اگر آپ کی ریڈنگ اچھی ہے آپ ریڈنگ کرتے رہتے ہیں تو ڈاون ڈی سٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیدل چلتے ہوئے آہ گلی میں سے گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو آہ رائٹ آپشن ہوگا وہ ڈاون ہوگا آہ ہی واکٹ ڈاون ڈی سٹریٹ کوششن نمبر فور دیکھیں ہی کلائم ڈیش ڈیش دے لیڈر ٹو پینٹ ڈا وال تو اس کی جو کریکٹ آپشن ہے اے ہے اب بی ہے آف سی ہے آن اور ڈی ہے ان تو کریکٹ آپشن ہوگا ہی کلائم ڈ اب دے لیڈر وہ سی ڈی کے اوپر چڑھا پینٹ کرنے کے لیے وال کو ٹھیک ہے دیوال کو پینٹ کرنے کے لیے وہ آہ سی ڈی پہ آہ گیا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے اے ہے ٹھیک ہے آہ گوشن نمبر فائیو دیکھیں آہ آہ آئی آلویس پرفر ٹو ریڈیش دے اسکول لائبری آئی کا جو کریکٹ آپشن ہے آن نہیں ہوگا ٹو بھی نہیں ہوگا ان ٹو بھی نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا ان ہوگا لائبری میں پڑھنا پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے آہ دو رائٹ آپشن ایس اے کوشن نمبر فائیو کا کوشن نمبر سکس نوڈ کر لیں آہ تو یہ سارے ایم سکیوز ہیں ٹیسٹ میں آتے رہتے ہیں اب آس پر پس میسے لیے گئے یا ان کے جانسے ہوتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ میں آنے کے حوالے سے تو یہ بھی آپ سے شیئر کر رہو ٹھیک ہے آگے بھی میں ایم سکیوز شیئر کرتا رہوں گا پری پوزیشن کیے اور اس پر چیک کے بھی آپ سے ایم سکیوز آہ شیئر کرتا رہوں گا اس کے ساتھ ساتھ ہم میرا ڈیٹیکشن کے بھی لیکچرز کور کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو پیٹ گروز کے ممبر ہیں ان کو ٹائلی کے بیس پر ایک سائی دی جاتی ہے جو کہ وہ سال کر کے مجھے بیٹھتے ہیں اگر آپ بھی پیٹ گروز پر ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے واتس اپ کے نمبر پر رابطہ کر کے وہاں پہ آپ ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوششن نمبر سیکس ہے دیکھیں آئیکن سوئیم ڈیس تا پول آہ تو تو بھی نہیں ہوگا آن نہیں ہوگا انٹو نہیں ہوگا ان بھی نہیں ہوگا دیکھیں اگر پول میں اندر سویم کر رہا ہے کوئی تو اس میں آہ ہم کیا لگائیں گے ان لگائیں گے ٹھیک ہے اگر باہر سے کوئی جمپ کر رہا ہے پول میں اگر باہر سے کوئی جمپ کرے گا آہ اگر باہر کے رہا سے کوئی جمپ پول میں کرتا ہے پھر انٹو ہوگا ہی جمٹ انٹو دا پول انٹو لے ہوگا پھر انٹو ہوگا لیکن یہ اندر اگر کوئی سویم کر رہا ہے تو کیا ہوگا انٹو ہوگا آپشن انٹو پول سائن ڈیور نیم ڈیس ڈی ڈاٹیڈ لائن ایڈ ڈی ایڈ آف ڈی ایڈمیشن فارم آہ تو اس کی جو میننگ ہوتی ہے سائن ڈیور نیم تو اس کا پہلے میں کریکٹ آفشن آپ کو بتا دو انٹو آن ٹو ان یا آن اس کے بعد آپ کو میننگ بھی اس کی بتا دوں گا ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آفشن ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی آپشن کیا ہوگا ڈی 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 رائٹ آنسر اوکے آن تو کسی بھی آہ اب آپ ڈاکیومنٹ پہ آہ سائن ڈیور نیم آن ڈا ڈاٹی لائن ڈاٹی لائن پہ آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو بھی ٹرام سو کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں آپ انتے اگری کرتے ہیں اور آپ ان کو اسپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ٹرام اگریشن کسی بھی اگریمنٹ کی ہوگی تو آپ ان کو کیا کریں گے وہ ایڈ منٹ کریں گے ساری چیزیں جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے آہ ڈیور ور تھاؤنس آف پیپل ڈیس تے پروٹیس تو اس کے آہ یہ بہت ساری سینٹسز میں یوز ہوتا ہے اگر آپ نیوز پڑھتے ہیں رہتے ہوں گے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا اے ایڈ ڈا پروٹیس ڈیور و تھاؤنس آہ ڈیور و تھاؤنس آف پیپل کئی ہزار لوگ تھے آہ پروٹیس پروٹیسٹ میں ٹھیک ہے تو آپشن ڈیور ورائٹ ایس اے کوشتے نمبر نائن دیکھیں دے اسکول بیٹنگ بگنس ڈیش تری پی ایم شاپ میرے کیا بتایا کہ اگر بتا گیا ہو کوئی اس پہ شروع ہوئی ہو یا کوئی کام کیا گیا ہو تو آپ کیا کہیں گے اس پہ ایٹ لگائیں گے دے اسکول میٹنگ بگنس ڈی پی ایم شاپ تو ایٹ ہوگا ایٹ ڈی پی ایم شاپ تو تین بجے میٹنگ اسکول کی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آہ دے کوشتے نمبر ٹین ہے آج کلاس یہ ایم شکریہ ہو جائے اس کے بعد آپ کو دو سوالات آپ کے لئے دی جائیں گے جو کہ آپ کو مجھے کمیٹ کر کے آسل میں بتانے اور جو پیٹ گروپ پہ ممبر سے وہ مجھے ٹیک کر سکتے گروپ میں سلمان ویل میٹ یو ڈیس ڈا بس سٹاپ ایٹ ان ٹو آن تو ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو پرٹیکلر پلیس نہیں بتائی گئی بس سٹاپ ایک بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس میں جو آہ لگے گا آہ ایٹ لگے گا ٹھیک ہے تو سلمان ویل میٹ یو ایٹ ڈا بس سٹاپ آہ تو یہ دس سوالات تھے جو کہ آپ آہ یہاں سے سکرنشارٹ لے سکتے میں آپ کے لئے پھر آہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں فائیو کے آپ سکرنشارٹ یہاں سے لے لے اور آہ اس کے بعد آہ سکس سکس ٹو ٹین دیکھیں یہ آپ سکرنشارٹ لے کے اپنے پاس سیو کر سکتے پرے پوزشن کے آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کی اتنی اچھی ایکسرسائز ہوتی جائے گی اور آپ کسی بھی ٹیسٹ میں آپ کو دشواری ہوگی ٹھیک ہے آہ تو پرے پوزشن کی میں کمنٹ کروں گا آپ بہت ساری ایکسرسائز سالو کریں آن لائن آپ کو ملتی ہے کسی بک میں سے ملتی اچھی بکیں انگلیش کی آہ کوئی آہ دوسری بکیں جو کہ آپ کو لگتی ہے کہ اچھے تو آپ پڑھا کریں ٹیلی کے بیس میں ایکسرس سالو کرا کریں ویڈیو لیکچرس آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ یہ چیزیں سالو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں آہ یہ دو دو سوال آپ کے لئے ویسا کیکٹ بیج ڈیس در اسکول اسٹیڈیم آن ہوگا ٹو ہوگا اوور ہوگا آہ ایٹ ہوگا آپشن اے بی سی آہ دی آہ دوسرا کسٹر ہے شی سی مائلڈ اینڈ لکٹ ڈیش بی آور ایٹ آن ٹو ان دولوں کا کسٹر کا آپ کو کیا کرنا ہے مجھے آن سار کمنٹ کر کے بتانا ہے جو کہ فیس بک کے آہ میرے ویور سے اور جو میرے یوٹیوب کے ویور سے ان کو کمنٹ کر کے بتانا ہے جو پیٹ گروس کے میمبر یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان کو مجھے آہ کمنٹ کر ان کو مجھے میسیج میں لکھ کر یہ مجھے آنسہ سن کے بتانے ٹھیک ہے اور آپ کو آہ ایک سیز بھی دی جائے گی اس کے علاوہ جو کہ پریپوزیشن کی ہوگی آہ اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی ویڈیو پریپوزیشن کے ہیں اور جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی وہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں آپ کو انشاءالہ کا کسی بھی ٹیس کے حوالے سے بہت اچھا مٹریرہ ہمارے چینل سے مل جائے گا اور پیٹ گروس میں اگر آپ اے ڈے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ساری آپ کی جیل یہ جو میری فیچل چیزیں ہوں وہ آپ کو دیتا رہوں ٹائم بے ٹائم تو آپ پر اکھیا رکھیں گا میرے چینل سرویجن سائکلو ویڈیا کو سبسکرائب کریں اور میرے پیچ کو بھی لائک کر سکتے ہیں سرویجن سائکلو ویڈیا کے نام سے یہ